اللہ رسول اللہ الرحمن الرحمن دوستو بزرگو بھائیو کاری سحیل احمد صاحب نے تواری علاقے دے اندر مدرسہ قائم پیتے تواری علاقے دے بہترین مدرسہ پہلی دفاعی تھا بڑی خوشی تھے یہ اور انہیں بڑا احتمام فرمائے اور انہیں حکم دیتے بھئی اے مدرسہ جرائنا انہیں داخلے ہفتے کنے شروع تھی اپنے بچے اپنے بچے کو ضرور تعلیم کی تبھی جو قرآن مجید دی تعلیم اور سکول دی تعلیم ملی تھی ویسی میڈل تا اپنے بچے کو تسان قرآن مجید دا حافظ بنا و کاری بنا خیرکم من تعلم القرآن و علمارو حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسانی جو بہترین شخص ہوئے جرا قرآن سکھ دے اور سکھیں دے جنابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرے آدمی نے قرآن مجید پڑھے اور انہوں نے اتعمل کیتے قیامت اللہ دے والدین دے سر دے نور دا تاج بہایا بیسے اور انہوں تاج دی روشنی اتنا ہو سی کہ سورج دی روشنی بھی گھٹ ہو سی لوگ آکسن بے پتہ نہیں کون آنا پہے کوئی نبی آنا پہے ولی آنا پہے کون آنا پہے اللہ دے ملائکات سنہ اے او لوگ آنے پہنے جنہیں دنیا تھیں اپنی اولاد کو قرآن مجید حافظ اور کاری بڑھے سارے حضرات کوشش کرے سو اپنے بچے بھیجے سو اے تعاون میں کرے سو اور مالی تعاون میں کرے سو مدارس جرائے اے توارے تعاون نہ چل دیں نہ انہیں نہ سرکاری طورتے کوئی امداد دیں نہ کوئی انہیں دے ملک نہ لکشے کائنی اے توساں جٹ لوگ دیہات آلے لوگ دانے دینے ہوئے پیسے دینے ہوئے اے مدرسے چل دیں پہنے اللہ دے حکوم نہ دیں اور اے ضائع کائنی توارا پیسہ توارا مال سو انشاءاللہ کوشش کرے سو نا سارے حضرات اور دروشری پڑھو اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اوکتے تھی ہو تھوڑا جن سارے حضرات اللہ حسین اللہ حسین اللہ دروشری پڑھو حبتے تھی نہیں جلدی قربے جلدی 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 دروشری پڑھے وہ حبتے تھی جنہاں کائن پڑھے ہو بیٹھ کر آئے ہو جا ہرمہ بلا تاخیر توارے سامنے بہم ودی ہستی موجودن ولی کامل رہبار شریعت ولی ابن ولی مولنہ رمضان سے سٹیج دے تشریف گننا ہو مولنہ رمضان سے مجمع بیٹھن تھے و انتظامی آل حضرات آدھر پن سٹیج دے تشریف گننا ہو ولی کامل پیر طریقہ شیخ العرب والعجم اللہ دے ولی ظلہ مظفر گردی بہم وڈی خان کا مسکین پر شریف کنے تشریف گننا ہو جتاں اجتماع ہوں دے انہی مارچ دے آخر تے اجتماع ہے دوسرہ حضرات کا تشریف گنن جو رون کن رکھو اللہ اللہ سکھینے پہنے اللہ دے ولی اللہ انہوں نے تعلق ہوئے اللہ اللہ بندہ سکھ دے پتہ لگ سی جو اللہ دا ذکر کی میں کری میں انشاءاللہ خوشش کرے سو بیام گسن سو ان بلا تاخیر ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا پیر محمد شاہ قریشی نقش بندی دوسرہ حضرات دے سامنے آپڑا نورانی بیان فرمیسن سارے حضرات دل جمینال بیان کو سنسو بسم اللہ نعمدو ہوا نسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخل عبادہ صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسولہن نبی القریب دوستو عزمدرگو دعا کے لئے آپ کو بلایا تھا اور مجھے بھی دعا کے لئے بلایا ہے اور میں بھی کچھ باتیں دعا کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھوں گا انسان مانگتا ہے انسان کی فطرت میں ہے مانگنا مانگنے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے تو اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی مانگو میرے سے مانگو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میرے سے مانگو اور بڑی سے بڑی بھی میرے سے مانگو مثلا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے مجھے میرے سے مانگو اور بادشاہی بھی مانگنی ہے تو وہ بھی میرے سے مانگو اللہ فرماتے ہی ہمیں کوئی فرق نہیں ہے کہ اب حقیر چیز میرے سے کیوں بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ یہ میرے سے مانگو حقیقت یہ ہے کہ رب نے سب کچھ تیرے لئے بنایا ہے زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ ہے سب تیرا ہے جیسے ایک باپ کہتا ہے کہ جو میں نے کمایا یہ میری اولاد کا ہے قانون بھی کہتا ہے اولاد کا ہے شریعت بھی کہتی ہے اولاد کا ہے وہی اولاد باپ کے ہوتے ہوئے باپ کی عدم موجودگی میں یا بغیر پوچھے کوئی چیز استعمال کر دے فروخت کر دے تو باپ کو خبر لگے تو باپ کا دل دکھتا ہے حالانکہ وہ مالک تھا بارست تھا لیکن باپ کہتا ہے کہ میں منع نہ کرتا اگر میرے سے مانگ لیتا تو میں کب روکتا میرا دل بھی خوش ہو جاتا اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میری جو ہے وہ تیری ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تُو میرے سے مانگ کے استعمال کر مانگ میرے سے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ فرماتے ہیں جب تُو مانگ لے گا پھر جب وہ دیں گے ہم اس کا حساب بھی نہیں لے گی فرمائے قَالَ اَرْبُكْ مَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ آکھ کے رب فرماتے ہیں تم مانگو دعا اور میں قبول کروں گا رد کیوں کروں رب شریک تھوڑی ہے تیرا کہ رد کر دے گا ٹھکرا دے گا وہ تو مالک ہے وہ تو محبت کرتا ہے تیرے ساتھ تو رب سے محبت نہیں کرتا رب تو تیرے سے محبت کرتا ہے رب تو تجھے چاہتا ہے رب تو تجھے بچا رہے دنیا کے فتنوں سے شیطان کے اور نفس کے وسوسوں سے حملوں سے رب نے تجھے بچنے بچانے کے لیے تو قرآن بیجا کہ قرآن کی وجہ سے تو بچ جائے گا کس سے شیطان سے قرآن کی وجہ سے بچ جائے گا نفس کے حملے سے قرآن کی وجہ سے بچ جائے گا بیماریوں سے حواد ساتھ سے نظرِ بات سے نقصانات سے جیلوں سے گرفتاریوں سے ناکامیوں سے بربادیوں سے حلاقت سے قرآن کی وجہ سے بچ اور آپ تو یہ بچانت جاتا ہے قرآن تو نعمت بھی نہیں ہے تجھے پریشان تو وہ ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا لمزدہ تو وہ ہے جو قرآن کو پیٹھ دے کے پھرتا ہے قرآن نے کبھی کسی انسان کو دوخہ نہیں دیا قرآن نے کبھی کسی انسان کو بے عزت نہیں کیا قرآن نے کبھی کسی انسان کو رسوا نہیں کیا قرآن نے ہمیشہ عزت دی ہے دیکھیں نا جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے امام ہوئی بنتا ہے جس کو قرآن نہیں آتا وہ امام تو نہیں بنتا تم کہتے ہیں مجھے قرآن آتا نہیں ہے آپ کیا آتا آپ پڑھو تراوی کون بڑھاتے ہیں حافظ کاری یعنی بادشاہ بھی جس کے پیچھے جھکا پڑھا ہے اس کے آگے پڑھانے والا وہ تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی حیثیت تو قرآن نے بنا رکھی تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے بچے کو قرآن بڑھا دیں گے کل کو یہ ہماری روٹیاں مانگ کے کھائے گا یہ تصور غلط ہے قرآن نے کبھی بھیگ نہیں منگوائی بھیگ کا درس نہیں دیا مانگتے ہم بھی ہیں لیکن ازاد سے جس نے دروازہ کبھی بند نہیں کیا امیر غریب کے لئے کھوڑ رکھا ہے قرآن ہدایت کی عظیم کتاب ہے پر نور پر اثر پر تاثیر کتاب ہے لازوال کتاب ہے بہترین کتاب دنیا میں اس وقت آپ بھی بیٹھیں آپ ہر دوسرے دن کہتے ہو آج آلو نہیں کھاتے کر آلو کھائے تھے یہ کہتے ہو نا کل گھو بھی کھائی تھی آج نہ پکاؤ آج دال پکا ہی ہے تو کل گوش پکا روز گھر میں ایک چیزہ پسند نہیں کرتے ایک مزاج ہے بندوں کا کپڑے بدلتے ہیں جوتے بدلتے ہیں مزاج ہے جگہ بدلتے ہیں لوگ مزاج ہے لوگوں کا سواریاں بدلتے ہیں جانور بدلتے ہیں مزاج ہے لیکن قرآن ایسی نعمت ہے جب سے ملا ہے ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہر فاتحہ نہیں پڑھتے فلاں پڑھتے ہیں یہ قرآن کا اجازہ ہے کبھی ہمارا دل سراب ہی نہیں ہوتا کہ آپ دل بھر گیا ہے آپ قرآن نہیں سنتے نہیں قرآن سے کوئی بندہ سراب ہوئی نہیں سکتا مکمل قرآن ایسی مٹھاس ہے ایسی چاشنی ہے ایسی شہد کیا مٹی چیز ہوگی البتہ میں قرآن پڑھوں اس کی تاثیر الگ ہے تو پڑھے الگ ہے وہ مسجد کا امام پڑھے الگ ہے کاریدریس آصف نے پڑھا وہ الگ ہے مولوی پڑھے الگ ہے سور والا پڑھے الگ ہے بے سورہ پڑھے الگ ہے تجوید والا پڑھے الگ ہے غیر تجوید والا پڑھے الگ ہے خاتون پڑھے الگ ہے مکہ کا امام پڑھے تو الگ ہے مدینہ کا پڑھے تو الگ ہے ابو بکر عمر عثمان علی پڑھے تو الگ ہے آمنہ کلال پڑھے تو الگ گئے جبرائیل پڑھے تو الگ گئے ربِ ذو جلال بھی پڑھے تو الگ گئے یہ قرآن وہ ہے جس کو رب پڑھتی ہے جبرائیل پڑھتی ہے فرشتے پڑھتی ہے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے صحابہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے فرمایا اسرافیر علیہ السلام کو ربِ ذو جلال نے پیدا فرمایا اور قرآن پاک ان کی پشانی پہ لکھوا دیا اس کی آواز رٹھی کرو ایکو گو بیان اور بھی کرنا ہے گلاوی خراب ہے اسرافیر علیہ السلام کی پشانی پہ میری اللہ نے قرآن پاک لکھوا دیا اور ربِ ذو جلال الصبح بھی اور شام کو بھی اپنے اسی کلام کی خود بھی تلاوت روزہ نہ فرماتی ہیں فرمایا رب کا کلام ہے مقدس کلام ہے پر نور کلام ہے پر اثر کلام ہے ہر بیماری کا علاج قرآن میں ہے ہر پریشانی کا حل بھی قرآن میں ہے رشتہ نہیں ہوتا وظیفہ قرآن میں ہے اولاد نہیں ہوتی وظیفہ قرآن میں ہے مقدمے میں کامیہ بھی نہیں ملتی وظیفہ قرآن میں ہے نماز کا طریقہ قرآن میں ہے وضو کا طریقہ قرآن میں ہے نکاح کا قرآن میں طلاق کا بھی قرآن میں وراثت کے معاملات بھی قرآن میں بڑے کا عدب چھوٹے بے شفقت قرآن میں ہمسائے کے حقوق بھی قرآن میں نبی علیہ السلام کی ساری صفات بھی قرآن میں میرے اب اللہ کا تعارف بھی قرآن میں زمین کیوں بنی اللہ نے قرآن میں لکھا کب بنی قرآن میں لکھا دنیا کتنے دنوں میں بنی قرآن میں لکھا جنت بنی قرآن میں ہے جہنم بنی قرآن میں ہے جنت میں کیا ہوگا قرآن میں ہے فرمایا جہنم میں کیا ہوگا آگ کیسی ہوگی عذاب کیسا ہوگا قرآن میں ہے کل فرشتوں کو پیدا کیا قرآن میں ہے روح الامین کا تذکرہ قرآن میں ہے انسان کو پیدا کیا تذکرہ قرآن میں ہے کہاں پیدا کیا کس مقصد کے لیے پیدا کیا تذکرہ قرآن میں ہے آدم کو زمین پہ اتارا تذکرہ قرآن میں ہے سارے نبی دنیا میں آئے پیغام پہنچایا تذکرہ قرآن میں ہے کوئی شہید ہوئے تذکرہ قرآن میں آئے کوئی اللہ کے پاس چلے گئے قرآن میں ہے آمنہ کے لالائے آپ کا تذکرہ قرآن میں ہے آپ کی امت کا تذکرہ قرآن میں ہے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی قرآن میں علماء نے لکھا ہے دروشری پڑھیں گرم پانی کرویں تھوڑا صرف پانی گرم علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو قرآن میں کوئی چیز نہیں ملی تو یہ نہ کہنا کہ یہ قرآن میں چیز نہیں ہے بلکہ یہ سوچنا کہ تیرے عقل نے کام نہیں کیا وگر نہ وہ تو قرآن میں موجود ہے گرمائی قرآن محدود نہیں ہے قرآن محدود کتاب نہیں ہے قرآن کا علم محدود نہیں ہے جیسے میرے رب کی ذات لا محدود ہے رب کا کلام بھی لا محدود ہے رب بھی قدیم ہے رب بھی لا زوال ہے یہ قرآن بھی لا زوال ہے رب بھی محفوظ ہے اس کا کلام بھی محفوظ ہے ساری دنیا رب ختم کر دے گا لیکن قرآن ختم نہیں ہوگا قرآن اٹھا لیا جائے گا کیوں؟ جہاں سے آیا ہے وہیں پہنچ جائے گا بھئی قرآن آیا کہاں سے ہے فرمایے لوح محفوظ سے آیا ہے تو گیا کہاں ہے فرمایے ہم اتارنا چاہتے تھے پہاڑوں کے اوپر لیکن ہم نے دیکھا کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے لَوْ أَنزَلْنَا حَاذَ الْقُرْآنَا عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشِّتِ اللَّهِ یہ ہلاک ہو جاتے یہ ختم ہو جاتے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے کلام کا روب یہ برداشت نہ کر سکتے اللہ پھر آپ نے یہ امانت کس کی حوالے کی فرمایا امانت لوح محفوظ سے اٹھائی اور امینت سماوات جبرائیل امین کے دل میں ڈالی اور امینت سماوات کو امین الارض کی طرف بھیجا زمین کے اوپر بھیجا آمنہ کے لال یہ زمینوں کے امین وہ آسمانوں کے امین اور امانت اللہ کی قرآن غار حرا میں اتاری گئی سب سے پہلے غار حرا میں آمنہ کے لال نے آنا جانا شروع کر دیا اور وہاں بیٹھنا شروع کر دیا رب کا تصور شروع کر دیا اللہ کا خیال شروع کر دیا تفکر شروع کر دیا چالیnaire دن آمنہ کے لال نے غار حرا میں گزارے جس دن پہلی وحی آئی غار حرامے اس کے بعد آمنہ کلال دوبارہ غار حرامے داخل نہیں ہوئے ایک مرتبہ جب وحی آگئی آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل آئے غار منور ہو گئی کیونکہ جبرائیل نوریوں کا سردار تھا آمنہ کلال باہر نکلے دیکھا چھے سو پر ہے آپ نے سوچا شاید شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا ہے کیونکہ شیطان کا تصور شروع سے موجود ہے آپ نے جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ میرے بارے میں یہ سوچ رہی ہیں انہیں فرمائے نہیں اے اللہ کے محبوب ایسا نہ سوچیں میں شیطان نہیں ہوں میں روح الامین ہوں ایک امانت لائیہ ہوں آپ کے سبر کرنی ہے اور انہیں بات ٹھیر کے آپ کے اوپر پہلے سلام کیا ہے آپ کو تو سبحان اللہ ہی نہیں آتی ہے بالکل تھوڑی آتی ہے آواز تھوڑی نکلتی ہے کوئی مسئلہ نہیں آتی ہے نہیں اگر آواز نکلتی ہے تو میرے اللہ کا نام ہے کیا فرق بڑھتا ہے اگر اچھی آواز میں کہہ دیں گے کہہ دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نصف المیزان جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے میری اللہ کا ترازو آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے والحمدللہ یملو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے پورا کا پورا ثواب سے ترازو عدل کا بھر جاتا ہے والتکبیر یملو ما بین السمائی والارض جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتوں آسمان اور زمینوں کا خلا بھی سواب سے بھر جاتا ہے فرمایا قرآن جب اتران اللہ اللہ جبرائیل امین غار کے دروازے پہ ٹھہر کیا آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ تین دفعہ سلام کیا تین دفعہ پڑا چل گیا مجلہ نے نبوت دیا رسالت دیا تاج بین آیا فرمایا اکرہ آپ نے فرمایا ما انا بقاری میں محمد کسی سے پڑا تو نہیں ہوں بتا نہیں آپ میرے سے کیا پڑھوانا جاتے ہو فرمایا اکرہ بسم ربی کل لزی خلق جس رب نے آپ کو پیدا کیا اس رب کے نام سے آپ پڑھنا شروع فرما دے پانچ آیاتیں آئیں پانچ اس وقت پورا قرآن نہیں آیا تھا پانچ آیاتیں آئیں وہی بند ہو گئی جبرائیل آئے ہی نہیں آپ گھبر آ گئے کعپے کے باز رونے لگ گئے اللہ آپ میرے سے نراض ہو گئے کہ جبرائیل دوبارہ آئے بھی نہیں پھر قرآن پاکی وحی آئی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین ہم آپ سے نراض تھوڑی ہیں آپ دو ہمارے محبوب ہیں ہم تو آپ سے خوش ہی خوش ہیں فرمایا محبوب جیسا کوئی قینات میں رب دل جلال نے بھی نہیں بنایا رب بھی اکیلا رب کا محبوب بھی اکیلا رب کا کلام بھی اکیلا یہ دین بھی اکیلا کعبے کا مقام بھی اکیلا مکہ شہر بھی دنیا میں اکیلا اور مدینے جیسا تو قینات میں نہ زمینوں میں نہ سمانوں میں کئی ہائے نہیں دروش نہیں پڑے اچھے والا ٹھڑا چاہاں بھاک ہے نہیں بھاک ہے نہیں بھاک ہے صادمہ تاکہ گرام گنا ہو بھانی سرمہ پڑا ن تا نہیں پڑا ن تا نہیں پڑا ن کو گال ثوڑی سمجھا جا اونہ کو چار تیاروار ہی بھینے سنا بھو دے بھاک ہے اچھے بالوچ پڑا ن ہی کچیر چھی کچی بھا کچھے پیانا کچھی مجھے یہ جدے حافظ کاریوں نے یہ جدے اللہ والے ہونے یہ فکید لوگ فنن اکیلا اکتراہم کتا کرو ناراض نتھیا کہ حافظ کو دیتا موڈ بڑھے ہی ودا کر دی تو ٹکڑے دیر ملتے پھر موڈ یاکڑے ہو دی نا نا ہوں کوئی شود ہے کوئی کیوں حال ہے وہ سارے دیماغ کپے رہے تیرا بال جرہا تیرے کوئی اببہ صحیح نہیں سکھا وہ رب دے تری سی بارے قرآن یاد کر رہا تھوڑی گاتا نہیں تجھے اببہ صحیح نہیں بلاتا امہ صحیح نہیں بلاتا مامو صحیح نہیں بلاتا لیکن جب استاد جی کے پاس جاتا ہے استاد جی کہتا ہے اببہ نہیں کہنا گھر جانا ہے تو اپنے باپ کو اببہ جی کہنا ہے امہ جی کہنا ہے باجی جی کہنا ہے عدب سکانے والا استاد ہے جب شاگرد کا عقل کم ہوتا ہے میں نے راتوں کو استادوں کو روتے دیکھا ہے تو نہیں روتا تو زیبہ لاری سے فارغ ہو گیا کہ میں نے تو بچہ دے دی ہے اب استاد بدل نہیں کب مجھے حافظ بنا کے دے گا تجھے پتہ نہیں تیرا بچہ شیطان بن کے آیا تیرا بچہ پوری بستی والوں کے لیے عذاب بنا ہوا تھا تو انہیں لا کے دے دیا استاد جی میرے بچے کو سیدھا بھی کر دو اور قرآن بھی اللہ کا پڑا دو استاد جی نے رات کو دعا مانگی اللہ یہ بچہ آیا ہے خالی نہ جائے اللہ سکھر میں ایک کاری صاحب کے بعد بچیاں پڑھنے آتی تھی اور ان بچیوں کے ساتھ محلے میں ایک ہندو بچی کھیلتی تھی کھیلتے کھیلتے بچیاں اسے مسجد میں لے گئی جب مسجد میں لے گئی کاری صاحب یہ ہمارے ساتھ کھیلنے والی بچی مسلمان تو نہیں ہے ہندو ہے لیکن ہمارے ساتھ آ گئی ہے اس کا بھی شوق ایسے بھی قرآن پڑھا دے استاد جی نے مسلح بچھایا رو کے دعا مانگی اللہ یہ بچی آ گئی ہے ایسے قبول فرما چھے مہینے میں بچی حافظہ قرآن بن گئی مسلمانوں کی بچیوں سے بھی جلدی بیٹی جان اپنے باپ کو نہ بتانا ماں کو نہ بتانا میں مسلمانوں میں حافظہ قرآنوں کسی کو نہ بتانا بیٹی نے چھپا لیا گھر جائے کسی کو نہ بتائے روزانہ کھیلنے کے بہانے نکلائے اور مسجد میں استاد جی سے رب کا قرآن پڑھ کے جائے رات کو ایک دن رب کا قرآن پڑھنے کے لیے نماز کے لیے مسلح بچھایا اور نیت بانی اور زبان سے میرے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان ماں کی آنکھ کھل گئی اس نے ایسے رضائی اٹھائی دیکھا بیٹی کر کیا رہی ہے پتہ جلان دیرا ہے چراغ بجائے لیکن بیٹی نے آگے تو جا نماز بچھا رکھی ہے اور سجدہ ریز ہے اور اب کے حضور رو رو کے دعا مانگ رہی اللہ میری ماں بھی کلمہ پڑھ لے اللہ میرا باپ بھی کلمہ پڑھ لے آسانی ہو جائے گی ماں نے خامد کو جگایا اٹھو دیکھو تو صحیح تیری بیٹی کر کیا رہی ہے کہتے ہیں ماں سے کوئی بات چھپتی تو نہیں ہے اولاد کی خامد اٹھ گیا دیکھا بیٹی اس کی نماز پڑھ رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے بیٹی کو پکڑ لیا گلت آبا دیا کیا کر رہی تھی ہمارا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا تُو نے مسلمانوں والا یہ کیوں کام کیا ہے نماز والا بچی نے مسکرا کے جواب دیا ابباجان مجھے تو ایک سال ہو گیا میں مسلمان بھی ہو گئی بلکہ پورے کلام الہی کی حافظہ اور کاریا بن گئی ان نے بچی کو بند کر دیا تالہ لگا دیا کہ تُو حافظہ بن گئی ہمارا دھرم چھوڑ طاقتور لوگ تھے کھانا بند کر دیا پانی بند کر دیا پینہ بند کر دیا باہر جانا بند کر دیا سختیاں بڑھا دی کاری صاحب نے دیکھا بچی آج نہیں آئی اگلے دن انتظار کیا دل مغموم جیسے ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے نا میرے بیٹے کو خیر نہیں ہے ماں کہتی ہے میرا دل کہتا ہے میری بیٹی کو خیر نہیں ہے استاد کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ میری بیٹی کو آج خیر نہیں دوسرا دن نے آئی نہیں ہے پتا چلا بیٹی کو نظر بند کر دیا بیٹی در دعا مانگتی ہے استاد ادھر مسلے پہ روتا ہے رب گیا کہ اللہ بے بس بچی ہے اللہ کمزور ہے اللہ عمر کی چھوٹی ہے اللہ اس کی عزتوں کی افادت کر لے اللہ اس کی ایمان کی افادت کرنا اللہ اس کی جان کی افادت کرنا رو رو کے کاری صاحب نے دعائیں مانگی آ جائے گا آپ کی زمان پر لفظ سبحان اللہ کا اصلاح مشکل بہت ایسری آپ سے ادا نہیں ہوتا عادت بھی نہیں ہے نا کہنے کی میں چاہتا ہوں آج آپ کو عادت پڑھ جائے ابراہیم علیہ السلام نے چھٹے آسمان بیامنہ کے لال کو آواز دی محبوبِ خدا میں راج کی رات واپس اتری ہیں آپ جا رہے ہیں زمین کے اوپر ٹھہرے ٹھہرے میرے دو پیغام لیے جائے کیا پیغام ہے فرمایا ایک اپنی امت کو میرا سلام دے دینا آپ کہنے والیکم سلام یہ سلام ادھر کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا تھا ہماری تب آمنہ کے لال کیاں بھیجا تھا ہمیں آمنہ کے لال نے فرمایا اپنی امت کو اپنے اصحاب کو حجت الویدہ میں فرمایا یہ وہ امانت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے دی تھی میں آپ کو دیتا ہوں آپ آگے پہنچا دینا وہ آگے پہنچا دیں گے یہ قیامت تک یہ سلام چلتا رہے گا روکنا نہیں ہے یہ آسمانوں کے ای ہوئی امانت ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی مدینہ والے نے بھیجیے فرمایا ایک امانت یہ پہنچا دینا دوسری میری امانت میرا پیغام یہ بھی پہنچا دینا کہ جنت ایک چٹی المیدان ہے آمنہ کے لال نے چٹی المیدان نہیں دیکھا عجیب آتی ہے کہ آمنہ کے لال گئے جنت سجی ٹھیری تھی رب نے اپنے محبوب کو مکمل جنت دکھائی ہے نہ مکمل نہیں دکھائی فرمایا آمنہ جنت دکھائی مکمل جہنم دکھائی مکمل محبوب بنایا مکمل شان دی مکمل مقام دیا مکمل درجہ دیا مکمل خاندان دیا مکمل نسبت دی مکمل قرآن دیا مکمل آپ کو نبوت دی مکمل رسالت دی مکمل محبوب دیا مکمل ماں باپ دی مکمل ولادت دی مکمل آپ کو بدن ملا مکمل آپ کو صفات ملی مکمل دین ملا مکمل سجدہ ملا مکمل روزہ ملا مکمل امت ملی مکمل اولاد ملی مکمل آل ملی مکمل اصحاب ملے مکمل ازواج ملے مکمل زمین پہ تھے مکمل بیت المقدس گئے مکمل عرش بری پہ گئے مکمل یہ مکمل نبی ہیں نامکمل نہیں ہیں اللہ نے اس لئے جنت بھی دکھائی تو مکمل آپ تو اپنی امت کو جا بتائیں گے عمر میں تیرا گھر دیکھایا ہوں بلال میں تیلے قدموں کی آٹھ سننایا ہوں آپ نے ہوروں کو دیکھا غلمان کو نہیں نہیں جنت ایک چٹیل میدان ہے اپنی امت کو جا کے میرا پیغام پہنچانا اگر جنت میں محلات بنانی ہے نماز پڑھو پڑھو گے نا روزرک و رمضان قریب آگیا حج کرو زکاة دو قرآن پڑھو سچ بلو حلال کاؤ صلح رحمی کرو اخلاق اچھے بناو جھوٹ نہ بلو شراب نہ پیو زنا نہ کرو لٹ مار نہ کرو ہر پھیر نہ کرو فراد نہ کرو ظلم نہ کرو قتل نہ کرو اللہ کی دھتی کو نہ پاک نہ کرو جنت میں تیرا محل بن جائے گا اور باگ کیسے لگیں گے فرمایا جب تم کہو گے سبحان اللہ کیا کہو گے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں ایک درخت لگ جائے گا جس کا سایہ اتنی بڑا ہوگا کہ عربی نسل کا گوڑا پانچ سو سال ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے ادھر یہ ختم ہو جائے گی چال اس کی یہ تھک کے ہار کے بیٹھ جائے گا لیکن اس اکیلے دخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا جو تُو نے سبحان اللہ کہ کے لگوایا ہے اتنی سبحان اللہ کہتے روتا کہ تیرا اپنا باغ جنت میں تیار آج ہی ہو جائے موت آجائے تو تیرا باغ تو اپنا ہو ویسے ایک کام کرو میں نے اپنے لئے تین کام چنی ہیں پسند کی ہیں فیصلہ کی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بھی خیر خواہی میں کہ آپ بھی انہی کو عمل کرو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے عبادت کے لئے جب تک زندہ رہوں گا عبادت کروں گا کیونکہ میرے رب کے قرآن نے بتایا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ وما خالقت الجن والانس اللہ لیعبدون ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یا اللہ پھر ہم سوتے کی ہوئے یا اللہ پھر ہم کھاتے کی ہوئے یا اللہ پھر پیتے کی ہوئے پھر مسکراتے کی ہوئے پھر روتے کی ہوئے یا اللہ یہ کیفیات کی ہوئے صرف عبادت ہوتی ہے فرشتوں کے بات سے پھر ہم عبادت ہی کرتے فرمایا نہیں ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے تمہارے لئے ہم نے کچھ ریایتیں رکھی ہیں ہم نے تمہارے لئے ریایتیں یہ رکھی ہیں کہ جب تم ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز تک دنیا داری کروگے کاروبار کروگے سفر کروگے بات چیت کروگے کرتے رہو لیکن اگلی نماز ادا کر لو تو ہم بھی چرکت دورانیاں جو تم نے دنیا کے کام میں لگایا کھیتی پاڑی میں گئے پانی کھیت کو لگایا سپرے کیا کھاد ڈالی گندم کھاٹی مزدوری کی دخاری اٹھائی کوئی کام بھی کروگے ایک نماز سے اگلی نماز تک حتیٰ کہ عشاء کی نماز تے لے کے فجر کی نماز تک بھلے تو نیند کرتا رہے اللہ فرماتے ہیں تیری مزدوری بھی ہم عبادت بنا دیں گے تیری یہ نید بھی ہم عبادت بنا دیں گے تیری گفتگو کو بھی عبادت بنا دیں گے اور ہم اپنے مقصد پہ تجھے پورا سمجھیں گے کہ تُو نے رمضان سے رمضان کے روزے رکھے پچھلے رمضان میں بھی رکھے تھے اس کے بیچ جتنی ہوتے ہیں تو انتظار میں رہے اللہ تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے دنیا میں صرف عبادت کر کے آپ کو راضی کرنا ہے جب میں آرام کیا دل میں تصور کرتا ہوں تو پھر مجھے قبر نظر آتی ہے کہ جن کو ہم قبروں میں صلاح آئے وہ تو آرام سے سو رہے ہیں بے آرامی تو مجھے اور آپ کو رہتی ہے ہاں آرام کرنا ہے تو بہترین جگہ قبر ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے گا کوئی شور کھٹکا نہیں آئے گا تنہائی بھی ہوگی تشویش نہیں ہوگی البتہ قبر جانا ہے چراغ روشن اپنے ہاتھ میں لے کے جانا قبر جانا ہے اپنے نور کا بستر پہلے لگوا دینا یہ نہ کہنا میرا پیچھے بیٹا ٹھہرا ہے اولاد ٹھہری ہے کوئی تو کر دے گا نہیں دنیا کے کام خود کرتا ہے قبر کا معاملہ خود تائے کر کے جا اپنی قبر صاف کر کے جا لیندین نمتا کے جا حقوق نمتا کے جا غلطیوں کی توبہ کر کے جا رب روٹھے کو منع کے جا آمنہ کے لال کو خوش کر کے جا قبر تیرے لیے نم کناؤمت العروض کا منظر پیش کرے گی پھر عیش و آرام جنت میں چل کے کریں گے سب سے زیادہ عیش کے جگہ وہ جنت ہے جہاں ایک دفعہ نور کا بدن ملے گا کبھی میلہ نہیں ہوگا غسل ملے گا ایسا جسم چمکے گا کبھی بے نور نہیں ہوگا چیرہ پر نور ہاتھ پر نور سینہ پر نور ٹانگے پر نور لباس نور آنکھے نور ناک نور ہوت نور گفتگو نور تعلیم نور آگے نور پیچھے نور نیچے نور ہور بھی نور غلمان بھی نور فرشتے بھی نور میرا رب بھی نور رب کا محبوب نورن اگا نور درست نہیں پڑے سمجھائیے ہیں نا تین باتیں دنیا عبادت کی جگہ قبر آرام کی جگہ اور جنت عیش کی جگہ وہاں کیا عیش کریں گے فرمایا جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار کریں گے مزا جائے گا آمنہ کے لال کا دیدار کریں گے مزا جائے گا اللہ آئیں گے جنت میں حل رضی تم یا عبادی اللہ میرے سے پوچھیں گے اللہ تیرے سے پوچھیں گے جنتی ہو انشاءاللہ یقین کھرو سمجھا ہے نا کبھی یہ نہ سوچنا ایک مولی صاحب بجھا رہا پول سرات کا نقشہ بیان کر رہا تھا تلوار سے تکھی بال سے پتلی کوئی یوں کٹ کے گرے گا کوئی یوں کٹ کے گرے گا کوئی آدھا بطن ادھر کسی کا آدھا ادھر کسی کی ٹانگ گئی کسی کی گردن گئی یہ کہاں جیسا بیٹا تھا کھڑا ہو گیا اس لیے کہاں مولی صاحب اتنی سخت بات بتائیے سیدھی بات کرو جنت ہم نہیں جا سکتے بھی ہم اتنی پتلی کو دیکھیں گے کیسے اتنی تید ہم بچے کے کیسے انہیں ہوٹے گا سیدھی بات کرو ہم نہیں جا سکتے پھر تم ہی جاؤ گے مولوی اس میں یہ تو اللہ کو بتائیں مولوی جاتے ہیں یا آپ جاتے ہیں زاہد نگاہ ہے کم سے کسی رند کو نہ دیکھ شاید کہ اس ذات کو تو ہے کہ وہ پسنو پتہ نہیں تم میں کتنی ایسے لوگ بیٹی ہیں جن کے برزانہ میرا اللہ رحمت کی نظر ڈالتا ہوگا تمہیں اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو کمزور سمجھو ہر وقت پڑی جب اپنے گناہوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا کسی کے عیبوں کو نہ دیکھو جب بھی کسی کے عیب کا شوق لگے گردن جھکا لیا اپنے اندر نظر ڈالے جھوٹا میں ہوں غلطکار میں ہوں ظالم میں ہوں بد اخلاق ہر بری تو ہر بندی کے اندر بھری لیکن پھر بھی جو تیرے اندر ایمان ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو میرے جنت کا ساتھی ہے اور میں تیرا جنت کا ساتھی ہوں انشاءاللہ جنت میں ناومی تو نہیں ہوا جنت سے یہ ناومیدی میں نے پڑا ہے یہ لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ نے امید دلوائی ہے شیطان کے دنی نہیں جنت کی تو امید نہ لگا ناپتہ نہیں ملتی ہے یہ بات شیطان کی ہے مسلمان کی نہیں ہے مسلمان صرف یقین والا ہے تم نمات پڑو تم روزہ رکھو حاج کرو زکاة دو صدقہ دو خیرات دو بیٹیوں کے چیت تربیت کرو حلال کھاؤ سچ بولو جھوٹنا بولو ہم سے اچھا سلو کرو اور شرک نہ کرو میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں حقوق نہ کھاؤ رب نے جنت تیرے لیے بنائی ہے ہم نہیں جہنم جائیں گے انشاءاللہ ہم تو ایک دن بھی جہنم کا نہیں ہم تو سیدھے ادھر اٹھیں گے سیدھے جنت میں اللہ فرماتے ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ تم رحمت پہ امید لگاؤ ان اللہ یقفر الزنوب جمیعہ تم امید لگا ہم ویسے ہی تمہیں ماف کر دے گے اور جب ماف کر دے گا پھر جنت نہیں ملے گی پھر کہاں جائیں گے دروشری پڑھیں تو میں دعا کے متعلق بات کی تھی پرچی نہ نہیں وہیں میں گو یہ نہ میں مفتی ہوں نہ میں مولوی ہوں نہ میں مسئلہ دا سکتا نہ میں فتوہ دے سکتا ہمیں ہمیں بڑا کمزور یہ جھیڑے یہ میں کہنی پھوائے رب دا قرآن گواہے ہوئے جھیڑے پچوان دے بھائے یہ حاضر ناظر تے نور بشار تے جنازہ تے بعد دعا تے صلاح دوسرام یا رسول اللہ میں قسم جا دے تھے میں کہنی پھوائے یہ پچھوان دے بھائے پتہ نہیں کیلے دوری جنرل نہیں گزہ کو پچھو نہیں ہستی دے بتا ہے نہ کوئی بتا ہے البتہ جو سودہ سالکوں نے کھرا اے میں تو کوئی مان نہ لگ کھرا اے مدینے والے دن اس باتے ہوئے یاد رکھائے ایک دیڑے ایک دیڑے میری گال یاد کرے سو میں تو انہیں کوئی گال نہیں کیتی میں کونہ میں کوئی لوڑی کیا نہیں میں وہ رب سونے دی گال بیٹھا کرے نہ رب دے کلام دی گال بیٹھ میں کوئی اپنی گال کی تھی میں کوئی لوڑی کہہ نہیں رب قبول کر گی دا مر گئے اسے تو جندہ دا پروانہ مل گیا میری تقریر بھی رہی میری نماز بھی قبول مزاوے دی رب نراض سے وہ مرے نہ بندہ کہ میں انہیں دنیا پیا رہا رب نراض ہوئے تو وہ بندہ ان کو مار نہ جڑے دنیا دے اندار کوشش کرو کہ یہی رب کو راضی کر کے مرنا ہے دنیا میں فرمایا جو بندہ آزان کے بعد کہتے دعا کے بعد رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بسیدنا و مولانا محمدن نبی و رسولا اللہ کا وعدہ ہے جو تین مرتبہ یہ آزان کی دعا کے بعد یہ وظیفہ پڑھتا رہے دعا پڑھتا رہے یہ بندہ دنیا سے مرے گا بعد میں رب نراضی پیدے ہو جب تو وظیفہ بھی بتا دیا تمہیں فرمایا دعا میرے سے مانگنا التجا میرے سے کلنا سوال میرے سے کرنا یا اللہ کس طرح دعا مانگے فرمایا قرآن میں دعائیں موجود ہیں پردوں میں قبول کروں گا پردوں قبول کروں گا وہ نیتی اپنی زبان میں وہاں کہا اللہ میں تیرا بڑا گناہگار بندہ اللہ فرماتے ہیں میں تیری یہ بولی بھی سمجھتا ہوں میں پرندوں کی سمجھتا ہوں درندوں کی سمجھتا ہوں پشتوں سمجھتا ہوں اردو سے رہ کی ہر زبان وہ ایک ہی ذات ہے سمجھنے والی میں دو زبانیں نہیں سمجھ سکتا تو نہیں رب تو ہر زبان سمجھتا ہے فرمایا رب بید الجلال نے تو دعا مانگتا جا میں قبول کرتا جاؤں گا کب کھا میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا تم دعا مانگو مانگنے میں تمہیں آر کیا ہے بید باپ سے تم مانگتے ہو کوئی آر ہوتی ہے باپ کہتے ہیں میرے سے کیوں مانگ وہ تھی کر رہی ہے اچھا ہوا میرے سے مانگ لیا وگر نہ تو چاچا سے مانگ کے دیکھتا تو تھپڑ بھی زاد مارتا اللہ فرماتے ہیں بندہ بندے سے مانگے مو کڑھا لے گرم ہو جائے نراض ہو جائے دھکا دے دے نفرت کرے راہ بدل لے کہ شاید کوئی سوال نہ کر لے اللہ فرماتے ہیں دنیا مانگنے سے نراض ہوتی ہے اور میں تو وہ رب ہوتی رہا جو میرے سے کوئی نہ مانگے تو پھر میں رب اس سے نراض ہو جاتا ہوں کہ میرے سے مانگا کیوں نہیں ہے تو اس لئے اللہ سے سوال کرنا ہے اللہ سے دعا مانگنے کے کئی طریقے ہیں آپ خاموش بھی مانگ سکتی ہیں الفاظ کے ذریعے بھی مانگ سکتے ہیں آنکھوں کے ذریعے بھی مانگ سکتے ہیں اشاروں سے مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہیں مجمع میں مانگ سکتے ہیں تنہائی میں مانگ سکتے ہیں مسلح بھی مانگ سکتے ہیں چلتے بھئی سارا دین ہی دعا ہے فرمایا کلمہ دعا ہے آزان دعا ہے آزان سے پہلے دعا ہے آزان کے بعد دعا ہے پانی پیو دعا ہے پیلو پھر بھی دعا ہے کھانا کھاؤ دعا ہے کھالو پھر دعا ہے بیت الخلا میں جاؤ اللہ نے ساتھ طرف سے دعائیں دے دی ہیں بس میرا بندہ دعا مانتا رہے مسجد میں آؤ دعا ہے باہر جاؤ دعا ہے سونے لگو دعا ہے جاگنے لگو دعا ہے ملنے لگو دعا السلام علیکم ورحمت اللہ برگ دعا نہیں ہے وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ بھی دعا ہے فرمایا موں چہرے میں شیشے میں دیکھو دعا ہے کپڑا بدلو دعا ہے دودھ پیو دعا ہے کعبے کو دیکھو دعا ہے گمدہ خزرا کو دیکھو دعا ہے باب کا چہرہ دیکھو دعا ہے بیوی اور شور کا چہرہ دیکھے دعا ہے بھئی یہ تو سارا دعا ہی دعا ہے یہ دعا آ رہی ہے آج کل لوگ بندوں سے مانگنے میں شرم نہیں کرتے آج کل میں نے لوگوں کو نوٹ کیا ہے لوگ رب سے مانگتے ہوئے شرم کر رہی ہیں ہاتھ یوں نہیں اٹھاتے یوں رکھے بیٹے رہتے ہیں یہاں نیچے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ ہمیں اتنی بڑے دولت مند ہیں اتنی بڑے افسر ہیں اتنی بڑے ترے والے ہیں کہ ہم یوں ہاتھ کر کے مانگے بھئی تم نے بندوں کے آگیا یہ مولا کے آگے ہاتھ کیا ہے یہ غلط طریقہ ہے کئی بھی ثابت نہیں ہے کہ لوگ یہاں ہاتھ رکھ کے دعا مانگیں ہاتھ اٹھانے کے لیے یہاں تک ہاتھ لاؤ یہاں تک کی اجازت نہیں ہے ہر چیز دین کے اندر موجود ہے ناک کے نیچے تمہارے ہاتھ نیچے سے اٹھائیں ناک کے نیچے رکھو اور یوں اللہ کے آگے صدا لگاؤ اور آقا علیہ السلام اتنی ہاتھ آگے کرتے تھے کہ آپ کی چوڑی کھلی آستین سے نبیرہ السلام کے غلام آپ کی بغل مبارک کو جھانکے تاک کے دیکھ لیتے تھے اور ان نے گواہی دی کہ آپ کے بغل ایسے چمکتے تھے کیا مکھن چمکتا ہوگا کیا سورت چمکدار ہوگا یا چاند کی روشنی ہوگی جتنی آپ کا بدن مبارک چمکدار تھا دعا کے لیے ہاتھ کہاں رکھنے یہ آگے رہے اوپر نہیں لے جانے کوئی لوگ یوں کرتے نہیں اس میں شریعت کی جانت نہیں ہے موں سے موں سے اوپر کچھ نہیں ہے اس بدن کا افضل ترین حصہ موں ہے اس سے اوپر نہیں لے جا سکتے ہاتھ افضل نہیں ہیں موں افضل ہے اس لیے ہاتھ چومنے کا حکم نہیں ہے موں کو چومنے کا حکم ہے جو افضل چینے اسی کو بوسا دینا ہے موں کو تھپڑ نہیں مار سکتے موں پہ لانت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چہرہ رب دل جلال نے خلق تحوب یدی آدم کا چہرہ رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو تھپڑ بھی نہیں ماری جا سکتی اس پہ لانت بھی نہیں کی جا سکتی تو ہم دعا کریں گے پانچ بجے سے پہلے قتم کرنا چھے میں ٹوپر ہو گئے ہیں میں تومہ کے کلمات پڑھوں گا آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں مجھے وقت ہی تھوڑا دیا ہے میں ان کو کہہ رہا تھا مجھے گھنٹہ پورا دے دیں لیکن ٹیم تھوڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر کبھی آپ بلائیں گے تو آ جاؤں گا بلائیں گے زور نواتہ کرو خرچہ بھی کریں گے خرچہ بھی کریں گے جی ہون تاریتی کی شکر میں فضا کے تو چاہو مہنے تو میرے دل میں چیرا آپڑا کرائیں چیئے صورت نہیں تھی سارے غریب پھٹے سے بیٹے جی مولانا مونیر سے مولانا مولی نواز سے بازم میرا دل لاتے تو آرے چہرے دن جی رب میں اپنا کی دیا ہوں تو آپ کو لیتی مدن ہاں یہ غریب ہوتے ہیں بیچارے مدرسے والے خرچت انہوں نے دینا ہوتا ہے لہذا آپ ان کی حوض افضائی کیا کرے ہیں اس مدرسے کو آباد آپ میں نے نہیں کرنا میں تو ترغیب دینے آیا ہوں کروگے نا اس کو آباد بچے بھیجو ان کی سرپرستی کرو یہ ایک بچہ تیرا بچہ حافظ نہیں بن سکے گا مقصد یہ ہے کہ اگر تونے سے سکول بھیجے تو مدرسے تو بھیجا نہیں ہے وہ ڈی اے جی بن جائے گا ایس پی بن جائے گا ڈی سی بن جائے گا جج بن جائے گا تھاندار بن جائے گا پٹواری بن جائے گا کلرک بن جائے گا ملازم ماسٹر بن جائے گا لیکن یاد رکھو اس کی ساری تعلیم پندرہ بیس سال کی تیری قبر میں تیری روح کو کوئی فیدہ نہیں دے سکتی یہی بچہ جو بسم اللہ کی بے کے نکتے بے انگلی لگائے گا رب تیری قبر کو باگے بہشت بنا دے گا ان کی سرپستی کرو ان کو بچے بھی بیجو اور ان کو اپنے اشور گندم زکاة صدقات دیا کرو میں آپ کو یہ تنبیہ کرتا ہوں یا نصیت کرتا ہوں یا مشورہ دیتا ہوں تو میں تومہ کے کلمات پڑھوں گا آپ میرے ساتھ دو راتیں جائیں کچھ حضرات بیعتیں بیٹھیں کوئی بیعت ہونا چاہیں تو انیت کر لیں بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بستغفراللہ العظیم بستغفراللہ تعالی ربی من کل زنب و عطوب علی و عطوب باللہ و ملائکتی و خطبی و نصرہ و یوم الآخر و قدری خیرہ و شرہ اللہ تعالی البعثی سعاد الموت یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے خفر سے ضدعت سے جوری سے جور سے جنا سے ضیبت سے ہر گناہ سے یا اللہ میری توبہ قبل فروا شرمہ لا الہ ازناللہ اختہو لا شریق اللہ و شہو انہم محمد رب دو اور رسول میری اور آپ کی توبہ رب دل جلال نے قبول کر دی مجھے بھی ماف کر دی ہے آپ کو بھی ماف کر دی ہے میں نے جو زندگی بر میں غلطیاں کی ہیں باشمول بیانات میں کیونکہ مجھے بولنے کی زیادہ عادت ہے میں نے 49 سال ہو گئے بیانات کرتے ہوئے یقیناً روزانہ بولنے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں نے سچے دل سے مافی رب سے مانگی ہے آپ بھی میری توبہ کے گواہ بن جائیں جو میری آج تک قرآن و حدیث کے مطابق بات آئی اللہ اس کو قبول کرے جو غلط ہوئی اللہ مجھے آج ہی ماف کر دے اور آپ کو بھی ماف کر دے آمین کہہ دے اچھی زندگی گزاریں پاکیزہ زندگی گزاریں صاف ستری زندگی گزاریں مزہ آ جائے گا جوٹ نہیں بولنا وعدہ کرتے ہیں نا سچ بولنا ہے حلال کھانا ہے حرام بھی نہیں کھانا العمل کی توفیق دے آپ نے اگر بیعت کی ہے تو مدینہ والی آقا علیہ السلام کی اصلی اور کھری نسبت آپ کو مبارک ہو بجر کی نماز کے بعد دروشی کی تصویر زہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف مغرب کی نماز کے بعد اللہ واللہ ذکر الہی عشاء کی نماز کے بعد استغفار پانچ گنا نمازوں کے ساتھ تصویرات پڑھیں تقویٰ اور پریزگاری اختیار کریں اللہ عمل کی توفیق دیں ایک منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں تاکہ ہم نے توبہ کی یہ نسبت لی ہے تاکہ مجلس بابرکت ہو جائے اور ہماری دعا فوراں آسمان پہ چلی جائے آنکھیں بند کر لیں زبان تالو سے لگا لیں گردن جوکاری دل کی طرف اور دل کو متوجہ فرمانے رب زل جلال کی طرف اور دل کے اندر یہ خیال جمع کے بیٹھیں کہ میرے دل کے دھڑکن میں ہو رہے ہیں اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا السید الانبیاء والمرسلین وخاطم النبیجین لہا العالمین اس بغرام کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو دن لگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ سارے علاقے کے لیے اس ادارے کا وجود بحث رحمت بنا بحث برکت بنا یا اللہ سارے حضرات کو اس کی سرپرستی کی سعادت نصیب فرما خارمت سویل صاحب کی عمر میں علم تقوی میں برکت عطا فرما یا اللہ جنہوں نے اس جلسے کے احتمام میں ان کی مدد نصرت کی ان کو جزای عطا فرما تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما ان کے رزق میں عمر میں کاروبار میں تجارت میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ بیماروں کو سیطیا فرما پریشانوں کی پریشانیاں ان سے دور فرما بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما یا اللہ ہمارے جندات کے سفار کو پور امن بنا پر قیب بنا رمزان مبارک کا استقبال نصیب فرما اور خوب عبادات کا شرف عطا فرما حرمین شریف انتی حاضری بھی نصیب فرما جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا قائد سب کی دعاؤں کو قبول فرما جنہوں نے بیعت کیے ان کو بنسبتوں کا نور عطا فرما اور خانقاہ نقشمندیہ مجدیہ فضلیہ کے ساتھ ان کی نسبتوں کو قائم فرما اور ستائیس اٹھائیس مارچ اسی مہینے میں سالانہ عظیم الشیان نورانی اجتماع ہیں ان سب حضرات کو بھی اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما اور اولیاء اللہ کی صحبت ان کو بنسبت فرما یا اللہ ہم سب کو بخشش اور نجات کا یا اللہ ہمارے یہ ذریعہ بنا ربنات قبل مننا انکا دستمیر علیم وطب علینا انکا دلتواب الرحیم صلو اللہ تعالیٰ لآخیر قلقیم حمد مولا لہیم وصحابی ذریعات و اہل بیت اجماعین برحمت کیا رحمت رحمت اللہ علیہ